شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سرطی کی دستگ جبکہ آج شہر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلوت رہے گا محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گئی شہر میں امن و آمان کے پیش نظر انتظامیہ کی طرف سے ہائی الیٹ جاری بارہ محکموں کو ڈیوٹیاں تفیز ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ عملے کی چھٹیاں منصوب کر دیں لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر فوری ایکشن لیں گے ڈی آئی سی آپریشنز شہر میں آرٹھ موبال فان سرویس بند رہے گی موبال فان سرویس سب آرٹھ بری سے ماخرب تک محتل رہے گی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر آئی ٹی پنجاب نے بھی اہلکاروں کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اہلکار مظاہرین سے پچاس میٹر کی دوری پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے صوبے بھر کے پولیس افسران کو مراسلے کی کافیوں جاری کر دیں امن و آمان کا قرشہ تمام شہر کے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز آج بند رہیں گی میکمہ سکول ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن چاری کر دیا کالی میں وہ اوٹیپٹا ایلام اکبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات پہ ملتبی کر دیے گئے اور پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے بھی چھٹیوں میں توسی کر دی تمام لیجی سکول دو اور تین نومبر کو بند رہیں گے بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈوکیٹرز، امریکن لائسٹف، پریمیر امریکن سکول پند رہیں گے لہور گرائیویٹ، لائسیوم، سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی نہیں کھولیں گے پیٹرولیوم مسنوات کی سپلائی چین ٹوٹ گئی شہر میں پیٹرل کا جزوی بہران، اکثر پیٹرل پمپ بند، ڈیفنس، والٹن، چونگی، اچھرا، شادباک، ٹاؤنشپ کے پیٹرل پمپ متاثر گلبک، رنگ محل، مغلپورا، گلشل راوی میں بھی قلل کھولے پیٹرل پمپ پر شہریوں کا رش تبیل کتارے لگ گئیں سپلائی بہار نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن رائف اینڈ میں سالانہ، تبلیغی، اجتماع، فرزندان اسلام کافلوں کی صورت میں پہنچیں ٹرافی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارنس تائیونات، سیکیریٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس قائم اور ازہر علی کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ساوی کپتان کہتے ہیں میری اصل پہجان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ون ڈے سے ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرپراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے